ہلو گائد ایم شہزاد احمد فرام شیخزیر آٹ کوم and welcome in lection number 5 آج ہم تھوڑا سا properties کو جو ہے وہ define کرنے کی خوشش کرتے ہیں جو ہم نے properties last time جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے کیسے properties بنائی تھی and ہم نے جو ہے وہ کیسے methods بنائے تھے آج ہم تھوڑا سا learn کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک particular جو ہے وہ properties کو کیسے access کرتے ہیں یا ایک particular جو ہے objects کو جو ہے وہ کیسے particular method کو جو ہے جو ہے وہ access کرتے ہیں using objects objects بنا کے زہر سے بعد ہے جب آپ objects جو ہے بنائیں گے تو آپ کو instance بنانا ہوگا instance جو ہے وہ بالکل آپ کو بنانا ہوگا تاکہ آپ جو ہے ایک particular object بنا سکے ٹھیک ہے class یہ آپ کی end یہاں پہ ہو رہی ہے یہاں سے class start ہو رہی ہے because جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا class جو ہے آپ کا وہ template ہے آپ جتنے بھی جو ہے properties methods جو بھی ہوں گے آپ وہ class کے اندر بنائیں گے ٹھیک ہے ایک دفعہ آپ نے بنا لیے اس کے بعد میں جو ہے just آپ جو ہے وہ objects جو ہے بنائیں گے for instance ob1 ٹھیک ہے ایک variable ہے اوکے ہم instance بنانے جا رہے ہیں equals to new keyword ہے new ٹھیک ہے then class کا name جو بھی آپ کی class کا name ہوگا جو بھی آپ کی class کا name ہوگا ہماری current situation میں car جو ہے وہ class کا name ہے ٹھیک ہے car اوکے اب اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کا جو ہے ایک instance create ہوگا ٹھیک ہے ایک object create ہوگا جو جو بھی آپ کے جو ہے وہ class کے اندر جتنی بھی جو ہے properties ہوں گی values ہوں گی وہ ایک object کے اندر assign ہو جائیں گی then آپ کسی بھی جو ہے وہ object کو access کر سکتے ہو sorry کسی بھی method کو access کر سکتے ہو کسی بھی جو ہے وہ properties کو جو ہے access کر سکتے ہو for instance ہم جو ہے وہ set color کو access کرتے ہیں تو ہم کیسے کریں گے dollar ob ob1 زائد سی بات ہے and then dash کا sign greater than ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ variable کا name because جو ہے ہم ایک یہاں سے instance بنا رہے ہیں and وہ ایک variable کو assign کر رہے ہیں means object یہاں پہ آگیا آپ کا اب آپ اسے access کریں گے methods کا name دیکھیں for instance set color set color ٹھیک ہے یہ method ہے آپ کا جو آپ call کروا رہے ہیں access کر رہے ہیں ٹھیک ہے واپس جاتے ہیں refresh کرتے ہیں because جو ہے اس کے اندر کچھ بھی value set نہیں ہے جو ہم property access کر رہے ہیں ایک method کے اندر ہم property کو access کر رہے ہیں یا ان simple words اگر ہم یہاں پہ echo بھی کروائیں echo ورکنگ ورکنگ واپس جاتے ہیں ریفریش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا working لکھا ہوا آرہا ہے ٹھیک ہے اب ایک تو یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے یا اگر آپ یہاں پہ 10 store کرواتے ہیں properties کے اندر ٹھیک ہے and just یہاں پہ آنے کے بعد ہم کہتے ہیں color first suppose color تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو error مل رہا ہے یا نہیں مل رہا دیکھیں آپ کو error نہیں مل رہا ٹھیک ہے کیونکہ آپ just یہاں پہ value set کرو رہا ہے ٹھیک سے بات ہے آپ کو error مل ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو یاد رکھ پڑھیں گی آپ واپس repeat کرتے ہیں تو ہم اپنے comment کو open کرتے ہیں and color جو properties ہے ہماری اس کو clear کرتے ہیں ریفریش کرتے ہیں کوئی error نہیں that means آپ کا code execute ہو رہا ہے اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہم echo کر رہے ہیں اور یہ کیا ہے this means کیا ہے ٹھیک ہے ہم جب بھی current this sudo کا کام کرتا ہے ہم اس color کو access کرتے ہیں ایک property ہے اس سے direct access کر رہے ہیں تو this access کر یں this this price this name ٹھیک تو sudo code سے ہی یا sudo element کہہ لیں آپ جو بھی کچھ کہہ لیں but یہ چیز sudo ہے in simple words جیسے آپ یہاں پہ object بنا رہے ہیں object بنانے کے بعد dash sign and greater than sign اس particular object کو access کر رہے ہے sorry اس particular method کو access کر رہے ہے using this object this means یہ one کے نام سے object بنانا ہو ہے اس to this as it is use ہو رہا ہے but this mechanism تھوڑا سا الگ ہے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ equals to 10 کر دیتے ہیں واپس جاتے ہیں refresh کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے 10 آپ کو print نظر آرہا ہے یہاں پہ trend ٹھیک ہے تو ایسے ہی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں بلکل ایسے ہی ہم آگے جا کے دیکھیں گے ہم جو ہے وہ اور کتنے ways ہیں کتنے جو وہ طریقے ہیں جو ہے وہ object oriented کو use کرنے کے step by step اس جو ہے چل رہے ہیں تا کہ آپ کو each and everything جو سمجھ آئے ٹھیک object سے جو وہ globally available ہوتا تھا آپ اس جہاں بھی use کر سکتے تھے اپنے projects کے اندر ٹھیک ہے but یہاں پہ جو وہ public جو وہ keyword use کرتے ہیں and then جو ہے وہ variable define کرتے ہیں public means آپ کا variable جو ہے وہ publicly available ہوتا ہے یا جو globally available ہوتا ہے آپ کی اس class کے اندر ٹھیک ہے یا کسی بھی جو ہے class کے اندر ہم بعد میں دیکھیں گے کہ ہم کسی اور class کے اندر رہتے ہوئے اس car کے objects کو یا اس car کی methods کو یا properties کو کیسے ایکسس کرتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی مجھے سبسکرائب کرنے لبھولیے گا اگر آپ ہماری سیریز کو انجوائے کر رہے ہیں تو اپنے فرنس کے ساتھ یا سوشل نیٹوکس پہ ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ کوئی بھی پروبلم ہے کوئی بھی کنفیوز کنفیوزن ہے تو آپ جو ہم سے ڈریکٹلی جو ہے وہ رابطہ کسرتے ہیں آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا آپ کسی بھی سوشل نیٹوک پہ ہمیں آگا آگا کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں یا آپ جو ہے ہر ویڈیوز کی چیزی ہے وہ کمنٹ کا option تو ہوتا ہی ہے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں آج کے لئے نہیں thank you for watching